سوزانپور میں میڈیا کے ساتھ بات چیت کرتے ہوئے سوزانپور کے ودایق رجندر ورانہ نے کہا کہ چٹے کے ساتھ پکڑا گیا یہ ہوا کا ہمارچل پردیش کرکٹ ایسیوشیشن کے ایک پدہ دیکاری وہاں سانسد انڈراغ تھاکور کے اتینت وشوست ساتھی کا بیٹا ہے جس کارن پولیس پر بھاجپا نیتا اب دباؤ بنانے میں جھٹے ہوئے ہیں انہوں نے آروپ لگاتے ہوئے کہا کہ آروپی کا پتہ اکثر سانسد کے ساتھ دکھائی دیتا ہے اور اس پرکن سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ بھاجپا کے پرچار اور کرکٹ کی آڑ میں بھاجپا کے نیتا کیا گول کھلا رہے ہیں اور کس طرح یواؤں کو موت کے موں میں دھکیل رہے ہیں سوزانپور کے ودایق رجندر ورانہ نے کہا کہ ہمیرپور کے ایک ہوتل میں چٹے کے ساتھ پکڑے گئے دو یوبکوں ان کے پریوار کا تعلق بھاجپا سے ہونے کی کارن بھاجپا نیتا بھی کٹکرے میں کھڑی ہیں اور بھاجپا نیتریتیو کو یہ سپسٹ کرنا چاہیے کہ موت کے سوداغروں سے اس کا وہ سانسد کا کیا رشتہ ہے سوزانپور میں میڈیا سے بات چیت کرتے ہوئے راجندر رانہ نے کہا کہ چٹے کے ساتھ پکڑا گئے یوبک ہماشل پردیش کرکٹ اشوشیےشن کے ایک پدہ دکاری سانسد انراغ تھاکور کے اتیانت وشوست ساتھی کا بیٹا ہے جس کارن پولیس پر بھاجپا نیتا اب دباب بنانے میں جھٹ گئے ہیں انہوں نے کہا کہ آروپک کا پتہ اکثر سانسد کے انگ سنگ رہتا ہے اور اس پرکرن سے یہ بھی ثابت ہو گئے ہے کہ بھاجپا کے پرچار اور کرکٹ کی آرمی بھاجپا نیتا کیا گل کھلا رہے ہیں اور کس طرح یوباؤں کو موت کے موں میں دھگیل رہے ہیں رازندر رانہ نے سوالوں کے کٹکرے میں بھاجپا نیتاؤں کو کھڑا کرنے کے ساتھ یہ سوال بھی داگا ہے کہ ایسے لوگوں کو بھاجپا سرنکشن کیوں دے رہی ہے بھاجپا کے ساتھ ان موت کے سوداغروں کے کتنے گہرے تار جڑے ہوئے ہیں اور پردے کے پیچھے ان کا اصلی سرگنا کون ہے رازندر رانہ نے کہا کہ دوسروں پر کیچڑ اشالنے بالے بھاجپا نیتاؤں کا دوہرہ چریتر ابجنتہ کے سامنے آ گیا ہے انہوں نے کہا کہ پردیش میں بھاجپا کے ساتھ سین ہونے کے بعد نشے کے سوداغروں کو سرنکشن ملنا شروع ہو گیا ہے سوزانپور میں ایک یوبک کی پچھلے دنوں نشے کے اوبرڈوز کے کارن موت ہو جانے کی گھٹنا نے پورا پریوار ہی اجار دیا جنتہ کو بھاجپا نیتا جواب دیں کی کیا ستھا میں آنے کے بعد ان کے لوگ ایسے کوکریتیوں میں جھوٹ گئے ہیں اور ان کو کس کا سرنکشن پرابت ہے انہوں نے ہمیرپورجیلا پولیس بھا پولیس ادھیکشک کی تاریف کرتے ہوئے کہا کہ پولیس نے بینہ کیسے دواب کے کاروائی کو انجام دیا جس کے لئے پولیس کا یہ قدم سواگت یوگ گیا ہے انہوں نے مکہ منتری جیرام ٹھاکور سے بھی آگرے کیا ہے کہ نشے کے خلاف تھوز کاروائی بھا بورڈر ایریا پر چوک سی بڑھائی جائے تاکہ ہیمارچل میں نشے کی کھیپ نہ پہنچے اس محیم میں سرکار کا پورا ساتھ بس یوگ کیا جائے گا دیکھیں میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں کہ نو جوان نصوں سے دور ہیں اور مجھے اس بات کا بڑا افسوس ہے اور یہ بڑا چنٹنی عوشہ ہے کہ جو نشہ پنجاب میں ہوا کرتا تھا آج ہیمارچل پرویس کے بورڈر ایریوں میں اس بات کی چرچہ سننے کو مل گئی اور تین دن پہلے ہفتہ پہلے سجایت پر میں ایک نوجوان کی بہت ہوتی ہے اور یادکاری ملتی ہے کہ پوریس کی بھرکوٹی ہے اور ساری بیڈیا کی بھرکوٹی ہے کہ اس نوجوان کی جو ڈیٹ ہوئی ہے وہ چٹے کے اوبروڈوز کی بجائے سے ہوئی ہے اور میں نے اس دن بھی افسوس کرنے کے لئے کہا تھا میں نے کہا کہ اس پی ساب سے بھی میری بات ہوئی کہ یہ بڑا دکھت نشہ ہے کہ یہ جو چٹہ نام کا ایک جہر جو نوجوانوں کے بیچ میں بڑھا جا رہا ہے اس کے لئے آپ ان لوگوں کی تلاش کریں اس کو رکنے کے لئے آپ کٹھوٹ قدم اٹھائیں ہم نے سرکار میں دن سبہ میں معاملہ اٹھائیا اور بڑے افسوس کی بات ہے کہ آج اس بات کا چکر ہو رہا ہے پچھلے کال جو گھٹنا ہمیرکل میں گھٹی ہے ایک بھارتی جنتہ پرٹی کے قرے کرتا جو ہیں اور کرکٹ ایسیشن کے جلہ کے اعتقش ہیں اور ہمارے جو جو ماننیاں سانسد ہیں ان کے پچھلے کئی ورسوں سے ان کے بہت قریب ہیں تو یہ جو سانسد کے اور کیدری افیت منتری کے رجی افیت منتری کے جو بہت قریبی آدمی ہیں ان کے گھر والے جو ہیں ان کے جو بیٹے ہیں وہ نشے کو پانٹ رہے ہیں نشہ بھیج رہے ہیں اسم تو اس سے بڑی شربنا کوئی بات ہی ہو سکتی ہے ہم جاننا چاہتے ہیں بھارتی چنتہ پرٹی کے ان لوگوں کے جو قریبی لوگ ہیں ان کے نیداؤں کے ساتھ کی اعتار ہیں کیا یہ جو موت کے سوداکر بن کر جو ہیں آج سماج میں ایسی گھٹناؤں پر گام لے رہے ہیں نو جوانوں کو جہر کے نام سے اس چٹے کے نام سے جہر دے رہے ہیں اور گھروں کے گھر بجڑ رہے ہیں اور سوزین پر میں جو گھٹنا گھٹی اکیلا بیٹا تھا ہم کے گھر میں ایک چراغ تھا تو گھروں کے گھر بجڑ رہے ہیں چراغ چراغوں کو بجھا رہے ہیں مجھے لگتا ہے کہ سرکار کو بھی اور پولیس کو بھی اس کے لئے سکتی سے قدم اٹھانے چاہیے اور میں جلا پولیس چیز نے ہوئے پولیس کے ہمارے جلا کے جو ایس پی ہیں ان کی اپنی ٹیم کو میں بتائی دیتا ہوں کہ انہوں نے ہاتھ ڈالا ہے کہ مجھے پتہ لگا ہے بھارتی چتہ پارٹی کی طرف سے کافی پریشر بڑا ہے اس معاملے کو دبایا جائے پولیس نے معاملہ درج بھی کیا ہے اور یہ جو معاملہ درج کیا ہے ان لوگوں کے اوپر ہاتھ ڈالا ہے میں چاہوں گا کہ سرکار اس میں کٹھول قدم اٹھائے پولیس سرک قدم اٹھائے اور ان لوگوں کے تار کن لوگوں کے سرگنوں کے ساتھ جوڑے ہیں ان کو پکڑیں تاکہ یہ سماج میں جو تباہی کا جو عالم شروع ہو گیا ہے تباہی جو نوجوانوں کی جاری ہے نشے کے نام سے اس کو روکا جاسے کس طرح کی جانس کے مام پردیش کامل اس کرتی ہے اور ایک بدھائک ہونے کے نام جاتے ہیں میں ایک بدھائک ہونے کے ناتے اس بات کی میں چلتا کرنا ہوں کہ میرے اپنے چنانک شیطر میں سجان پرمید نوجوان کی جو ہے موت ہو گئی ہے اور ایسی گھٹنا جب گھٹی ہے تو آنے والے سمیہ کے لیے بھی اندرش ہے یہ جہاں جہاں سیکشنل انسٹری چوشنز ہیں وہاں پر یہ چیزوں کا یہ جو لوگ ہیں ان کو پہلے لطھ ڈالی جاتی ہے اس کے بعد ان کو پریریت کیا جاتا ہے کہ آپ اس کو بیچو ہے اس کے لیے سکتی سے اٹھانے کی ضرورت ہے اور بھارتی جنتہ پارٹی کے لوگ جو نشے کے برود بولتے تھے کہ نشہ کر رہے ہیں بھلاڑا کر رہے ہیں آج بھارتی جنتہ پارٹی کے لوگ اس میں سلکٹ پائے جا رہے ہیں مجھے لگتا ہے کہ سماج میں بہت شرم کی بات ہے اور ایسی جو گھٹنا ہے ہو رہی ہیں یہ بھارتی جنتہ پارٹی کے لیے بھی کم شرم کی بات نہیں ہے اور سرکار ہم لوگ جانا چاہتے ہیں کونگرس جانا چاہتے ہیں ملنی چاہیے اور سچائی سب نے آنی چاہیے اور سکتی سب کے اوپر سرکار اور پلیس کے اوپر کروئی کریں ہم یہ مان کرتے ہیں ملنی خانچوں کو اگر آنی چاہیے اور سکتی بانے کی جنہ دکھنی ڈیویل کو بلکل آپ میں صحیح کہا کہ اس بیٹی کے بیٹے سے یہ چھٹا جو برامت ہوا ہے اور اس بیٹی کے کمدھوں کے اوپر پورے جلے کی جو ہے گرکٹ کی سیلیکشن کی کھلاڑیوں کو کھلانے کی یہ ساری پرکری ہیں اس کو جمعہ واری لمبی سمی سے دی گئی ہیں ہمارے جو لوکل ساسد ہیں جن کے اوپر لمبی سواس کر رہے ہیں تو اس بات کی ایشن کا بیٹی کرکٹ کی آڑ میں بھی یہ لوگ کہیں ایسا دھمزہ تو نہیں کر رہے ہیں اس کے لئے پولیس جو ہے اس کی پوری چھاربیل کرے اور سکتی سے دھپٹے آپ کی طرف سے کیا بھانگ رہتی ہے جو یہ پورٹ میں ہے کانگریس کیا چاہتی ہے کین کو یہ پورٹ کو اتارا جائے یا کچھ اور کیا جائے دیکھیں اس کے بعد بھی اتنی بڑی کھٹنا کھٹنے کے بعد بھی ہم لوگوں اگر یہ ڈیمانڈ کریں کس کو ہٹایا جائے تو مجھے لگتا ہے شرم ہونی چاہیے کہ ایسے لوگوں کے ساتھ وہ لوگ بڑے ہیں اور ایسے ایسے گھٹناوں کا نظام دے رہے ہیں لوگوں کے موت کے صدا کر بنے ہوئے لوگوں کو موت کے گھاٹ اتار رہے ہیں ایسے لوگوں کے ساتھ جڑنا جو ہے مجھے لگتا ہے کہ بہت زیادہ ہے بہت بڑا اندیشہ لوگوں کو ہے جس کے تار کہاں کہاں ہیں لوگ ایسے لوگ جو ہیں کس کس کو سپلائی کر رہے ہیں بہت بڑا پیشن جو ہے بہت بڑا پیشن جو ہے بہت بڑا پیشن جو ہے بھارتی جنتہ پارٹی کے اپر جو اکھڑا ہوا ہے اور ایسے لوگوں کے ساتھ ان کے سمبند ہیں مجھے لگتا ہے کہ بہت ہی چنتہ کا بھی شہی نہیں ہے بلکہ ہرانی کا بھی شہیہ سماج جو ہے پوری طرح قسمات کو لیکھ سے چکیت ہے کہ وہ کیا رہا ہے اور ہمارا پردیش شانتی پریہ پردیش جہاں پر بھارتی جنتہ پارٹی کے کچھ لوگ نشے کا بھی بار کر رہے ہیں لوگوں کو جو ہے وہ لوگوں کے گھروں کے اکلوتے اکلوتے چراغ